یہ سر سے لے کر دنگ تک تقریباً ایک میٹر لمبا اور اس کا وزن ستارہ کلو گرام تک ہوتا ہے گلپھروں سے سانس لیتا ہے لیکن پھر بھی اگر تھوڑی دیر تک پانی کے اندر رہے تو ڈوب کر مر جاتا ہے اس کے علاوہ یہ میٹھا پانی نہیں پی سکتا اسی لیے نمکین پانی پینے کے لیے بھی سمندر کا رخ کرتا ہے سائیکلوپیڈیا کے معزز دوستو آپ لاربیگ، مکڑی، ٹڈڈے اور بچوں غیرہ سے تو اچھی طرح واقف ہوں گے یہ سب کیروں میں شمار کیے جاتے ہیں ان کیروں کے جسموں میں ریڈ کی ہڈی نہیں ہوتی کوکونٹ کریب بھی زمین پر پایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا کیرہ ہے سر سے دم تک تقریباً چالیس سنچ کے برابر اور اس کا وزن سینتیس پونٹ تک ہوتا ہے اس کو کوکونٹ کریب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی پسندیدہ خوراک ناریل ہے یہ ناریل کے درخت پر چر کر اپنے مضبوط جبرین ماں بازووں سے ناریل کا سخت چھلکہ اتار کر الگ کر لیتا ہے یا اس میں سراخ کر کے بڑے مزے سے اسے کھاتا ہے اس کی ایک عجیب عادت یہ ہے کہ وہ ہر چمکنے والی چیز کو چرا کر گھر لے جاتا ہے اسی وجہ سے کچھ لوگ اسے روبر کریب بھی کہتے ہیں سامینے گرامی اس کا عام کیرو کی طرح سمندر سے کچھ رشتہ تو ہے لیکن اس میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ خوشکی پر زیادہ خوش رہتا ہے اور ساری زندگی کھانے کی تلاش میں درختوں پر چرتے اور اترتے گزار دیتا ہے حالانکہ خوشکی پر رہنے والے جانوروں کی طرح اس کے پھپرے نہیں ہوتے اور یہ گھلپروں سے سانس لیتا ہے لیکن پھر بھی اگر یہ تھوڑی دیر تک پانی کے اندر رہے تو دوب کر مر جاتا ہے پانی کے جانوروں کے لیے خوشک گھلپروں سے ہوا میں سانس لینا ممکن نہیں ہوتا اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سائلے سمندر پر جا کر اپنی ٹانگیں پانی میں بھگو لیتا ہے اور ان کو گھلپروں پر پھیر کر انہیں نم کر لیتا ہے اس کے علاوہ یہ میٹھا پانی نہیں پی سکتا سامینوں حضرات کوکونٹ کریپ جنوبی بحرال کاہل اور بحرہ ہند کے ساحلوں پر رہتا ہے بحرال کاہل کے جزیرے گوام میں یہ بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے گوام اور اس کے آس پاس کے علاقوں اور دنیا بھر میں سمندری حیات کے شکین اس کو بہت رغبت سے کھاتے ہیں اس کو شکار کرنے کا بھی بڑا منفرد طریقہ ہے اتنے بڑے کیرے کو پکرنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے طاقتور چمٹا نمہ بازوں سے شکاری کو گھائل کر سکتا ہے اسی لیے لوگ ناریل کے ایسے درخت کی نچلی شاہوں پر جہاں یہ اپنی مرگوب گزاز سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے گھاس رکھ دیتے ہیں کیرہ اترتے وقت گھاس محسوس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ زمین پر آ گیا ہے لہٰذا وہ درخت پر سے اپنی گرفت چھوڑ دیتا ہے اور اپنے بھاری وزن کے ساتھ نیچے گر کر بہوش ہو جاتا ہے اسی وقت اسے کابو کر کے مار دیا جاتا ہے سمین محترم کوکونٹ کریپ کے بچے انڈے سے نکل کر چار سے آٹھ سال میں پورے جوان ہوتے ہیں ان کی مادہ انڈوں کو کچھ عرصے پیٹ کے نیچے رکھتی ہے پھر سمندر میں چھوڑاتی ہے چار سے پانچ ہفتوں میں بچوں کا خول بن جاتا ہے اور وہ سمندر سے خشکی کا رکھ کرتے ہیں یہ زمین میں سراخ بنا کر رہتے ہیں اور زیادہ تر رات کو کھانے کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں دوستو کوکونٹ کریپ کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ ڈائنا سورس کی نسل کے ایک ایسے جانور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو آج بھی زندہ ہے تو یہاں کلک کریں